السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ جمعین اما بعد محترم ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی اصلاح کے لئے دعا کرنے جائے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آعِيُنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا محترم حضرات جس طرح ماں اور باپ اپنی اولاد کی اصلاح کے لئے ان کی بھلائی کے لئے بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں بہت ساری کوشش کرتے ہیں ان کے کھانے کا ان کے پینے کا ان کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں ان کی تعلیم کے لئے کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخر میں بھی کامیاب انسان بن سکے لیکن انہیں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھنا شاہیے کہ انسانی کوششوں کے باوجود ایک بچی کی اصلاح کے لئے انہیں والدین کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نیک اور صالح بندوں کی ایک عادت ان کی خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اصلاح کے لئے اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان میں ان کی اس دعا کو نقل فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی تھنڈک نصیب فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے یہ دعا دراصل ایک مومن انسان اپنی ذریعت کے لئے اپنی بیوی کے لئے اللہ رب العالمین کے حضور کرتا ہے کیونکہ اصلاح کی تمام کوششوں کے باوجود اگر اللہ کی رحمت خاص نہ ہو تو تربیت کا کام اپنے انجام کو پہنچ نہیں سکتا اور بیوی بچوں سے جو سکون قلب ملنا چاہیے جو آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہونا چاہیے وہ بغیر خاص رحمت الہی کے مل نہیں سکتی اسی لئے اللہ کے نیک بندے اپنی عملی کوششوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے لہٰذا ہر ماں اور باب کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کی کوششوں کے باوجود اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا پڑھتے رہیں اور ایک ماں کو ایک باپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین والدین کی دعا کو ان کے اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے اسے رد نہیں کرتا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے لہٰذا ایک ماں کو چاہیے ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے لئے اپنے رب سے دعا کرتا رہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے لئے دعا کرنے کے توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم